اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سمیر بیگر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم فور کے ٹی وی کا پروگرم ناس برداری جو کہ پاکستان کا سب سے محتوی حالات حاضرہ کا پروگرم ہے مرسا سوڈیا میں موجودہ ہمارے ملکے ممتاد ہیں شویر سیرے کولیمنگا تذیعہ کار ادریزنا صاحب تو ان سے بات کرتے ہیں سر فیصل آباد میں جو کچھ ہوا ہم کدھر جا رہے ہیں سمیر انتہائی تقلیف دے ایک ویسن ہے یہ سچ میں مطلب اس کا جواب دینا میرے لئے بہت مشکل ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں سمیر معاشرے میں جس قدر ہم تیزی سے بڑی تیزی سے ادم برداشت کا شکار ہوئے ہیں تشدد معاشرے میں آیا ہے جتنی تیزی سے آیا ہے اچھا اگر اس کی ہسٹوری دیکھی جائے تو یہ اچانک ایک دن میں نہیں آ گیا اس میں ہمیں پچھتر سال لگی ہیں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس وقت علماء جو تقریریں کرتے تھے خیر گورے کا دور تھا اور اس نے نظموں سے بڑا رکھا ہوا تھا مطلب آپ سعودی عرب کبھی بھی دیکھ لیں وہاں مولوی صاحب اپنی مرضی سے سپیچ نہیں کر سکتے اپنے مرضی کا خطبہ نہیں دے سکتے وہاں دین بیان کرنا ہے لیکن یہاں پہ سیاسی باتیں جو ہوتی ہیں وہ مسجد میں کرنی ہوتی ہیں مولوی صاحب اپنی تقریر میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس لیڈر کو ووڈ دینے اور کس کو نہیں دینے خیر میرے نزدیک تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے ہمارے یہاں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا یہ کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تب مولوی صاحب کو اس کا جو حدف تھا وہ کافر تھے وہ ان کے بارے میں تقریریں کیا کرتے تھے کہ یہ کافر ہیں یہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ان کا اللہ کا ایمان نہیں ہے یہ تحید پرس نہیں ہے یہ مشرک نہیں ہے اسی طرح ان کا زور سکھوں پہ تھا تو پارسیوں پہ تھا غیر مسلموں پہ کافروں پہ ان کے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے پاکستان بن گیا تو اب اس ملک میں کافر تو رہے نہیں اتنی تعداد میں اب کیا کرتے ہیں مولوی صاحب کا سارا جو زور ہوتا تھا اور لوگ جو سننا چاہتے تھے وہ سننا چاہتے تھے بڑکے ٹائپ ہم بڑکو والی فلمیں آپ کو پتا اگر سلطانی فوت نہ ہوتے آج بھی زندہ ہوتے تو آج بھی ساری وہ گنڈاسے والی فلمیں مان رہی ہوتے جی تو ہمارا گنڈاسا کلچر تھا پھار لو پھار لو پھار لو تو ادھر آئیے اب وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ ذرا اس کا چیک کریں کہ ہم کس سمت میں کھڑے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں کس کس بندے کے اندر کتنی اگریشن ہے ذمہ داری کس کی تھی سپیکرز کی وہ لوگ اسی سے نکلا نا پھر موٹیویشنل سپیکر اسی سے نکلا اچھا جو مبلغ تھے مبلغ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ علماء اکرام بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیچرز ہو سکتے ہیں جو آپ کے سکولز میں اور کالجز میں بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے پالٹیشن ہو سکتے ہیں یہ ہمارے کیا ہیں یہ مبلغ ہیں ہمارے یہ لوگ ہیں ہمارے موٹیویشنل سپیکر انہوں نے معاشرے کو ایک سمت کشائی کرنی ہوتی ہے انہوں نے ایک سمت دینی ہوتی ہے ایک ڈیریکشن دینی ہوتی ہے اور پھر معاشرہ ان خطوط پہ چلتا ہے آپ ذرا گوھر کریے کہ ہم اس مسجد میں جمعہ پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں کہ مولوی صاحب جو ہوتے ہیں ایک تو انہیں ٹپے مائیے بہت زیادہ آتے ہیں سریلے ہوں اور دوسرا کم از کم وہ مخالف فرقے کو ذرا اللہ تار کے رکھیں ذرا اللہ کار کے رکھیں مطلب بڑے جشیلے انداز میں ان مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں جو بندہ خالصتاً قرآن اور حدیث بھیان کرتا ہے ہم اس کی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھتے ہیں اسے اممہ ٹھا مولوی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کی تو یار سمجھ نہیں آتی یہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور حدیث سے سناتے رہتے ہیں تو یہ مولوی صاحب نے اینہ پیچھ جمعہ پڑھ کے چاس نہیں آن دی چاس تو اس کے پیچھے آتی ہے جو ہیروارش شاہ بھی پڑھے اس میں ٹولے مائی ہے اور سارا کچھ پڑھ دے ہمارے موسٹلی جو ہے نا ہم مسجدوں میں نوز بلا نوز بلا گانوں کی کمپوزیشن جو ہے نا انڈیا کے گانے اور پاکسان ان کی کمپوزیشن پرناتیں پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ اس مولوی کو پسند کرتے ہیں جس کو راگ راگ نہیں اور تھاٹھوں پر جس کو ہاری تو نمبر دو ہم ان علماء کو پسند کرتے ہیں جڑے کم چک کے رکھن جو مولوی صاحب ذرا دھیمی بات کرتے ہوں اخلاقیات کی بات کرتے ہوں امن کی بات کرتے ہوں وہ مولوی صاحب ممہ باتی نہیں وہ کسی بھی مسجد میں چھے مہینے سے زیادہ نہیں ٹک سکتے تو جو مولوی چک کے رکھے کم وہ مولوی بڑا میں پسند ہوتا ہے اب ذرا سنیے تھوڑا بس منظر آپ کو سنانا ہے جی کہ سمیر ہمارے ملک میں یہ یک لخت نہیں ہوا علماء نے اس میں بڑی محنت کی بہت محنت کی لوگوں کا ٹپٹ اچھا اس میں یہ تھا بڑی بہت ساری مثالیں ہیں دنیا میں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ دو لوگ ایک موقف کیوں میں اور آپ بیٹھے ہیں تو میرا اور آپ کا نکتہ نظر ایک نہیں ہو سکتا میں اس کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں بہت ساری لیکن پروگرم کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت کے مطابق میں نے بہت زیادہ باتیں آج کرنی ہیں زیادہ باتیں ہی کرنی ہیں بہت سارے دلائل دینے ہیں اس پر معاشرے میں طالورنس کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے معاشرے کو عدم برداشت کا جو شکار ہے اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اس پر میں کمپریہنسیو آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں اچھا ذرا سنیے کہ جو آپ کا نکتہ نظر ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایک زیادہ چھوٹی چھوٹی مثالیں لیتی دیتا ہوں آپ وہ سنتے جائیے مثال کے طور پر جو آپ کے نزدیک سب سے مرہوب گزہ ہے کسی اور کے نزدیک وہ سب سے مکروغ گزہ ہو سکتی ہے اور جو کسی کی سب سے مرہوب گزہ ہے وہ آپ کے نزدیک مکروغ ہو سکتی ہے مطلب آپ اندوستان میں چلے جائیں وہاں وہ انڈا نہیں کھاتے ہیں ہم گائے کو زبا کر کے اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے یہ سواب کا کام ہے نظریہ آ گیا نا ایک بندہ اس کو مقدس کہہ کے اس کا گوشت نہیں ہونے دیتا ایک ہے وہ کہتا ہے میں نے انڈا بھی نہیں کھانا میں نے چکن نہیں کھانا کراہت آتی ہے اس کے نزدیک وہ مکروغ اچھا آپ کے نزدیک میرے نزدیک یہ سب سے مرہوب چیزیں ہیں اچھا سنیے میرے اور آپ کے نزدیک کیا آپ یہ جو گھروں میں ہوتے ہیں لال بیگ آپ تو سمیر بیگ ہیں نا تو لال بیگ بھی ہوتے ہیں اچھا سمیر بیگ مجھے یہ بتائیے کہ جو لال بیگ ہے حالانکہ آپ کی برادری کا ہے کیا آپ لال بیگ ہاں پسند کریں گے مطلب لال بیگ کے جناب بریانی بنی ہو لال بیگ کے کوئی سوپ شوپ بننا ہو تو اس کی کڑا ہی بن کے آپ کے سامنے آجائے آپ کے نزدیک وہ مکروغ ازا ہے اچھا یہ جو گنڈوئے ہوتے ہیں کیا آپ ان کا سوپ شوپ پین اپسند کریں گے مطلب چاولوں میں وہ تو ذرا غور کیجئے اچھا کسی کے نزدیک وہ سب سے مرغوب ازا ہے آپ کے نزدیک مکروغ ازا ہے اسی طرح آپ سوہر کا گوشت پوری دنیا کھا رہی ہے ہمارے اسلام میں حرام ہے ہمارے نزدیک وہ غلیظ ترین حرام ہے اور شدید مکروغ ہے لیکن کسی کی بڑی مرغوب ازا ہے اچھا یہ ہے نکتہ نظر کا فرق میری بات کو ذرا آج سمجھنا ہے یہ نکتہ نظر کا فرق ہے جو کسی کے نزدیک پسندیدہ فیل ہے وہ آپ کے نزدیک بدترین فیل ہو سکتا ہے کبھی فیل ہو سکتا ہے اور جو کسی کے نزدیک کبھی فیل ہے آپ کے نزدیک وہ بڑا مطلب پازیٹیو آپ اسے لے سکتے ہیں یہ ہے پوری دنیا کے انسان جو ہیں وہ ایک جبیلت میں نہیں بنے یاد رکھیے گا یہ جو طبیعتوں کا تضاد ہے یہ قانون فطرت ہے میں آپ کو یہ بتا دیا تو اٹریکشن اسی میں ہے اس میں اٹریکشن آج ایک نیا نکتہ نظر اور پھر میں اسے پہ دلائل دوں گا کہ یہ جو اختلاف ہے تضاد ہے اس میں حسن کہاں ہے کبھی اور کیجئے گا آپ نے کبھی میگنٹ دیکھا ہے مکنہ تیس مکنہ تیس کی دو سمتیں ہوتی ہیں ایک پازیٹیو ہوتی ہے اور نیگٹیو ہوتی ہے اچھا آپ پازیٹیو کو پازیٹیو کے قریب کریں گے وہ ایک دوسرے کو پرے دکھے لے گا آپ نیگٹیو کو نیگٹیو کے قریب کریں وہ بھی ایک دوسرے کو پرے دکھے لے گا جب ایک سائٹ نیگٹیو اور ایک پازیٹیو ہو جب ان کو آپ کریں گے وہ ایک دوسرے کو کیجئے کر لیں گے تو یہ قانون فطرت ہے کہ آپ نے پازیٹیو اور نیگٹیو جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو کیجئے کرتے ہیں یہ میں نے ایک 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 دیئے یہ سائنسی کلیئے لیکن ہمارے یہاں اس سائنسی گلیے کو نفرت کی بنیاد بنا دیا گیا علماء اکرام نے اس میں اپنا سب سے پہلے میں ان کی بات کروں گا یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی ان پر کہ جو ریاست مدینہ تھی اس میں کیا تھا کہ آپ نے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کی تین تین سو سال سے لڑائیاں چال رہی تھی جنگیں چال رہی تھی اور پتہ نہیں کتنے سو قتل ہو چکے تھے رسالد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد جس جس نے اب وہ آپس میں بھائی بن گئے ہیں تو ایک دوسرے کا خون حرام ہے تم پر کوئی بندہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا اگر قتل کرتے ہو تو وہ جو آیت کریمہ ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اب تم کسی کا خون نہیں کر سکتے اللہ نے تمہارے لئے یہ حرام کرا دی ان کا پسندیدہ فیل تھا اچھا اس قدر معاخات کامل ہوا اس قدر بھائی جارہ ہوا کہ لوگوں نے اپنا سمان نہیں آدھا کہا کہ یارسولہ میری دو بیوی ہیں میرا جو بھائی بنا ہے اس کی بیوی نہیں ہے یہ ہجرت کر کے ہے تو اس کی بیوی تو انہوں نے چھین لی مکہ والوں نے یہ نہیں کہ میں کسی ایک کو طلاق دیتا ہوں اپنی مرضی سے یہ میری دونوں بیویاں دیکھ لیں جو اس کو پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور اس سے وہ شادی کر لیں یہ معاخات کامل ہوا وہ لوگ جو ایک دوسری کی جان کے در پہ تھے وہ ایک دوسرے پر جان نچھار کرنے لگے جان نچھار کرنے لگے جاننے نچھاور ہونے لگی یہ ہو گیا یہ تھا اسلام جب ہم اسلام نے کہا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری نہیں ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری نہیں ہے کسی امیر کو غریب پر کوئی برتری نہیں ہے ذات پات کا یہ اسلام نے سارے کنسپٹ ختم کر دی تو ہم نے یہاں نا دوسرے کو حکارت کی نگاہ سے دیکھ لیں کیا یہ مسلمانوں میں نہیں ہے کہ فلان نیچ ذات ہے مطلب ہم جاٹ ہیں ہم سید ہیں ہم بھیگ ہیں تو یہ صاحب عزت لوگ ہیں ہم مغل ہیں تو ہم وہ جو مارے آخری مغل تاہیتھار نے ہم دون کی اولاد ہیں تو ہم لوگ بڑے تفاقر سے کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ہیں اور باقی جو فلان فلان ذاتیں ہیں ان کا میں نام نہیں لیتا میں نے جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں ان ذاتوں کے نام نہیں لی لیکن جن کو ہم نیچ سمجھتے ہیں ہم نے تفریق پیدا کی کیا ہم مسلمان ہیں جو بندہ کسی بھی ذات کے کسی شخص کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے ایمان داری سے بتائیں کہ وہ کیا اسلام پہ کھڑا ہے یہ دیکھنا ہے اب دوسری بات اچھا مولوی صاحب کا یہاں پورا زہر نہیں چلا تو پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا وہ بندہ جو میرے نظریہ پہ نہیں چل رہا اب یہ بات ہے سب سے امپورٹنڈ اور میں اس میں آپ کو آج نصوص پیش کروں گا قرآن کریم کی اور حدیث کی نصے پیش کرنی ہے اچھا جو میرے میرے فلسفے اور میرے نظریہ کے مطابق نہیں ہے وہ مسلمان وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے لیکن چونکہ وہ میرے میرے نقطہ نظر کا میرے سکول آف تھارڈ کا سکول آف تھارڈ آپ نے کیسے بنا لیے ایک ہے مقتبائی فکر مطلب بریلی ایک شہر کا نام ہے وہاں مسلمانوں کے ایک بہت مایانا سکالر ہوئے ہیں مذہبی سکالر جناب حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اتنی قادہ ور شخصیت میں تو ان کی شخصیت سے ہزاروں پہلوں سے اور ایک شاعر ہونے کے ناتے جو انہوں نے شاعری کی ہے میرے لئے تو یہی کافی ہے کہ وہ بہت مستند اور بلند پائے شائر اور با مقصد شاعری کی ہم مسجد میں جو پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکو سلام یہ کلام بھی انہی کا ہے ان کی ہدائی کے بخششن کی کتاب کا نام ہے اور غزب کی شاعری کی کتاب ہے اور جو وہ بڑی مشہور باغ خلیل کا گلے چیدہ کہوں سرور کہوں تجھے کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے یہ ان کی ناتیں ہیں اور اتنی اتنی بڑی ناتیں اور اتنا اتنا بڑا کلام آپ تصور نہیں کر سکتے اچھا انہوں نے بنیاد رکھی ایک مدرسے کی کیونکہ وہ بریلی شہر میں رہتے تھے وہاں کے جو پڑھنے والے تھے وہ ہیں ہنفی فقہ ہنفی تھی لیکن انہوں نے بریل بھی لکھنا شروع کر دیا اب انہی کو ماننے والے ہیں امام ابو نیفہ کو انہوں نے ان کے جو جدیالہ تھے انہوں نے دیوبند ایک مقام کا نام ہے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور وہاں سے جو فارغ تحصیل تھے دونوں ہنفی لکھتے ہیں لیکن وہ دیوبند ہی لکھتے ہیں اور دونوں میں اتنا تضاد ہے جس کی انتہا نہیں ہے اسی طرح ایک سکول آف تھارڈ ہمارا جو ہے جو آپ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے نظریات اچھا یہ جو تھے نا ہنفی دیوبندی ان میں ایک ایک انہی میں سے ایک شاخ پیدا ہوئی جو سپاہ صحابہ کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں انہوں نے اس قدر تشدد پہ چلے گئے اتنا آگے چلے گئے انہوں نے کہا کہ جو تشیعوں ہیں اب تشیعوں کا بھی بتاتا ہوں اس طرف لوگ کیوں گے انہوں نے کہا جو شیعہ ہیں نا وہ تو کافر کافر شیعہ کافر اور جو کافر ہے وہ واجب القتل ہے ایک ایسا اس ملک میں ایک فیز آیا کہ جو بندہ جیسے آج آپ نے کالے کپڑے پہنے ہیں آپ تو اہل سنو دول جماعت سے آپ کو تو پتہ بھی ان باتوں کا کہ کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں وہاں پہ جو کالے کپڑے پہنتا تھا وہ کہتے تھے یہ کافر ہے شیعہ ہے اور یہ واجب القتل ہے ہماری ٹرین کی جو لیٹرین نہیں ہے ان میں بھی لکھا ہوتا تھا کافر کافر شیعہ سرکار کی جو لیٹرین نہیں ہوتی تھی کارپریشن کی وہاں لکھا ہوتا تھا اس کے اندر کافر کافر شیعہ کافر اچھا مولوی صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ یہ میرے سکول آف تھارٹ کا نہیں ہے چونکہ یہ میرے سکول آف تھارٹ کا نہیں اس لئے اس لئے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اس نے کافر قرار دے کہ کہا کہ اسے قتل کرو ایک ایسا فیز آیا پاکستان میں بڑے بڑے چوٹی کے علماء جو تھے اتنے اتنے بڑے علماء آپ تصور نہیں کر سکتے میرے فیورٹ علامہ حسان لیزہیر حبیبو رمان یزدانی ایسے لوگ مولونا آزم تارک صاحب جیسے لوگ بڑے بڑے اتنے بڑے لوگ ان کی شہادتیں ہوئیں اچھا یہ نفرت کا جو بیج بویا تھا اس کو پروانٹڈ ہے ایک نسل میں ان کو بتایا کہ ان لوگوں کو قتل کرنا سواب کا کام ہے اگر آپ اس کو قتل کریں گے آپ جنت میں چلیں گے نوجوان آپ جیسے نوجوانوں کی مدرسوں میں جب انہیں پڑھاتے تھے انہیں دورہ تفسیر پڑھاتے تھے دورہ حدیث ہوتا تھا تو ان کو ان کی یہ ذہن سازی کی گئی ان کو یہ بتایا گیا ان کا برینڈواش چھوٹا لفظ ہے ان کی ذہن سازی کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ جو آپ کے سکول آف تھارٹ کا بندہ نہیں ہے یہ مسلمانی نہیں ہے سرے سے اور اسے قتل کر دینا پھر قتل ہوئے اتنے اتنے جید علومہ قتل ہوئے شہید ہوئے کہ اللہ مانا لفظ آپ مورنازم تاریخ جیسے لوگ اتنے بڑے لوگ جو تھے وہ دنیا سے اچھا یہ ہوا مولوی صاحب کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا کسی صورت کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا اب انہوں نے ایک ایسا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یاد رکھئے گا میں انگنت پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ جو عشق رسول ہے بنیادی تو اور پر اسلام وہی ہے عشق رسول میرے نزدیک مجھ سے کوئی کہے کہ اسلام کی مختصر ترین ڈیفینیشن کرو تو میں کہوں گا کہ عشق رسول جو ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ اسلام ہے اس کے علاوہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے اگر عشق رسول آ گیا تو پھر توحید بھی آ جائے گی بھر رسول اللہ سے عشق کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا نا رسول اللہ کا توحید کا کنسپٹ کیا تھا وہ کس حد تک معاہد ہے عبادات دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں دنیا اور آخرت کی سارے کے سارے اللہ قد کان علاکم فی رسول اللہ ہی عصوات انحسانہ تو رسول اللہ کی جو ذات مبارک ہے میرے لئے تو عصوات انحسانہ ہے تو جب ان سے میں عشق کر لیا تو جسے ہم عشق کرتے ہیں پھر اس کا تطبو کرتے ہیں اس کی اتباہ کرتے ہیں تو یہی اسلام کہتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو جب آپ رسول سے اتباہ کریں گے ان کی اطاعت کریں گے تو آپ کو اللہ مل جائے گا بڑا آسان سا تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کہا کہ جتنی محبت ہم سننے ہی کرتے ہیں نا رسول اللہ سے وہ وہابی نہیں کرتے تو چونکہ وہابی اتنی محبت نہیں کرتے رسول اللہ اچھا بھی دلیل کیا ہے وہ پاڑیاں نہیں لندے بارہ رو بیالو والے دن وہ جھنڈیاں نہیں لگاتے جیسے چودہ اگس پہ ہم پیم پہ وہ یہ نہیں کرتے سارا کچھ ان کا عشق رسول کام ہے اس لیے وہابی جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں آپ انتازہ قائم کریں نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں میں تفریق در تفریق تفریق در تفریق اور نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے یہ نہیں کافر کو ابھی کافر قتل ہونے کی بات نہیں ہو رہی ابھی مسلمانوں اچھا مجھے بتائیے کہ ہمارے سلمان تصیر جو تھے کیا وہ کلمہ کو مسلمان نہیں تھے آپ کے علماء نے کس حد تک ذہن سازی کی اگر اس نے کوئی غلط کہا تھا سلمان تصیر نے میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ان کو ممتاز قادری کی کتنی ذہن سازی تھی انہیں یہ سمجھ آئے گئی تھی کہ اگر میں سلمان تصیر کو قتل کر دیتا ہوں تو مجھے جنت ملے گی ممتاز قادری غازی ممتاز قادری جو تھے انہوں نے قتل کر دیا ان کے گنمنٹ تھے ان کے گارڈ تھے سرکاری نوکری تھی ان کی پولیس میں تھے وہ تو انہوں نے اپنے گورنر کو جن کی وہ سیکیورٹی بھی تھے ان کو قتل کر دیا وجہ کیا کہ ذہن سازی ہو چکی تھی کہ یہ جو بندہ ہے جو آسیا مسیح سے ملنے گیا ہے جیل میں اور اس نے جو جملہ کہا ہے وہاں کھڑا ہو مطلب یوں کہہ لے کہ جس کو ہم نہیں کہتے ہاں مانگی بین المزہب ہاں مانگی اس کے تناظر میں جو اس نے جملہ کہہ دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ کافر ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ جب غازی علم الدین شہید کے لیے چندہ ہی کٹھا کیا جارہا تھا تو غازی علم الدین کے لیے سب سے زیادہ اس کے گھر سے پیسے آئے تھے وہ اتنا عشقی رسول ہے اتنا عشقی رسول تھا اس گھر میں انہوں نے تدفین کی تھی بابا اب لمبی باتیں ہیں تو چھوڑیے اس بندے کو قتل کر یہ تھی ایک ذہن سازی کہ جو بندہ مولوی صاحب کا یہ ذہن ہے رسول اللہ نے نہیں کہا انہوں نے کہا کہ جو بندہ میری سکول آف تھارٹ کا نہیں ہے میرے مدرسے کا نہیں ہے اگر ہم بریلوی ہیں اور وہ دیو بند ہیں تو وہ ہیں ہنفی ہم انہیں قبولی نہیں کرتے اگر وہ میری سکول آف تھارٹ کے نہیں ہے تو وہ کافر ہے وہ واجب القتل ہے یہ ذہن سازی کی مولوی صاحب نے خطبات جمعہ میں جو کانفرنسز کرتے تھے سیمینار ان میں مسلسل ذہن سازی کی عربی تک ہو رہی ہے سعودی عرب کا قانون ہے کہ وہاں مولوی صاحب کو ایک لٹریچر آتا ہے لکھا لکھایا آتا ہے کہ آپ نے اس جمعت المبارک میں اس پہ بات کرنی ہے آپ اس سے ہٹ کے ایک لائن نہیں کہہ سکتے لیکن پاکستان ایسا ملک ہے یہاں سپیکر کھول کے مولوی صاحب کو اجازت ہے کہ جو آپ کی تھوٹس ہیں وہ بیان کریں آپ اسلام جو کہہ رہے ہیں ہم نے انٹرپیٹیشن کی ہوئی ہے ہر بات کی ہم آیات کی اپنی مرضی سے ترجمہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کرتے ہیں جو مرضی چاہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ فلاں کے تناظر ہوگا ہم اس کا سیاکو سباک اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں آیت کا ترجمہ تو وہی رہے گا بابا وہ تو نہیں لیکن ہم اس کا سیاکو سباک بدلنے کے بعد ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ میرا محوکم دلوست ہو گیا تو یہ مولوی صاحب نے بڑا ٹل لگایا اور اس نتیجے پر لے آئے اس نہج پر لے آئے کہ یوں لگنے لگا کہ جو ہر بندے کو ہم شکوع کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے اس نے لمبے بار رکھے ہوئے ہیں اچھا تمہاری داڑی جو ہے وہ چھوٹی ہے تمہاری داڑی کا وہ سٹائل نہیں ہے جو میرا ہے تو لہٰذا تم تواجب القتل ہو یہ ہوا اس ملک میں اور بے پنا پھر قتل ہوا اس بات پر آج بھی وہ نفر جو تھی نوجوان نسل میں منتقل ہو رہی ہے آگے آجیں دوسرا کردار ادا کرنا تھا سیاستدانوں نے سیاستدان پہلے تو ایک دوسرے کو بڑے جیسے ڈول کی وہ تھی ہیں نمی نمی تھا اس پر غدار قرار دیتے تھے کہ جو میری پارٹی کا نہیں ہے وہ غدار ہے مطلب ظلفکار علی بڑو جو ہے جو اس کو ماننے والے ہیں وہ غدار ہیں بھئی کیوں غدار ہیں کہ ظلفکار علی بڑو نے پاکستان کو دو لخت کی ہے ڈاکہ جو تھا سکوتے ڈاکہ اس کا ذمہ دار ظلفکار علی بڑو لہذا وہ غدار ہے اچھا بابا یہ کرائٹیریا تو تمہارا بڑا مضبوط ہے اب اس کے بعد جو ہوا ہے نواشریو غدار ہے اچھا جی وہ کیوں غدار ہے اس نے کہا وہ جو رمضان شگر ملے نا اس میں ہندوستان نہیں کام کرتے ہیں بھارہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس ویزے نہیں ہے اور چونکہ وہاں کام کرتے ہیں اس لئے وہ غدار ہے اچھا ٹھیک ہے عمران خان غدار ہے عمران خان نے کیا کیا جی وہ کیوں غدار ہے پہلی بات تو اس نے اسرائیل سے اور یورپ سے اور انڈیا سے فنڈز لیئے ہیں اس کی پارٹی کو فنڈز دیئے گئے ہیں تو بھائی وہ ثابت ہو گیا نا اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ غدار ہے اب عمران خان کو ماننے والے عمران خان سے یہ گلتی ہوئی جو نو مہی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو ہر کاغذ پر یہ لکھ دیا گیا عدالتی سرکاری یہ وہ کوئی دو سو کے قریب ایف آئی آرز میں ان میں یہی لکھا ہے کہ عمران خان غدار ہے اس نے اس ملک کے اداروں کو توڑنے کی کوشش کی ہے پاک آرمی کے خلاف سازش کی ہے جرنیلوں کو اپس میں لڑانے کی کوشش کیا آرمی ہی کو آرمی کے خلاف کڑا کر دی ہے اس نے اداروں کے خلاف سازش کر دی ہے اب غدار ہے ہم جو کافر کافر اور غدار غردان کر رہے ہیں نا مذہب میں چلے جائے تو کافر کافر فلان کافر سیاست دانوں میں آ جائے تو غدار غردار فلان غدار اور غردار کی تو سزائے موت ہے ہر صورت اس انتہا پہ ہم اس نہج پہ لے آئے اچھا ہمارے دونوں لیڈر سے مذہبی جو پیش ہوا تھے وہ بھی ہمارے لیڈر سے بھئی ان کی بھی اتباہ اور پیر بھی ہم نے کرنی ہے اور جو پالیٹیشنز تھے وہ بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان کی بھی ہم نے پیر بھی کرنی تھی دونوں فریقوں نے مل کے ہمیں اس سطح پر لے گئے کہ آپ پانچ منٹ جو بندہ سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہے جتنی بھی سوشل ایپس ہیں آپ فیس بک پہ ہیں آپ انسٹا پہ ہیں وہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بندہ جو عمران خان کا ساتھی ہے وہ تو غددار ہے ہم یہ ثابت کرنے پہ اچھا پیڈیای والے یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی والے اور مسلم نگنون والے یہ غددار ہیں تو مجھے بتائیے گا اگر اس ملک میں سارے کے سارے کافر ہیں بھئی یہ ماں سوائے آپ کے اور آپ کو نکال کے سارے کے سارے غددار ہیں تو پاکستان میں تو دو قومے بستی ہیں اس وقت دو طبقات یہاں موجود ہیں ایک کافر ہیں غددار ہیں تو ہم کہاں سے محبے وطن پاکستان نہیں لائیں گے اور کہاں سے ہم مسلمان لائیں گے یہ ایک سکول آف تھار تھا جس نے یہ سوچ پچھلے چھتر سال میں ایک ایسی فوج تیار کی ہے ایسی پو تیار کی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میری جو میری سکول آف تھار کا نہیں ہے جس نے مجھ جیسے کپڑے نہیں پہنے جس کی داڑی مجھ جیسی نہیں ہے جس کی پگڑی مجھ جیسی نہیں ہے اس میں بھی رنگ ہے نا بہت سارے رنگ ہیں پگڑیوں کے بھی اچھا جس نے میری جیسی پگڑی نہیں پہنے جس نے میری جیسی ٹوپی نہیں پہنے جس نے میری جیسے جوتے نہیں پہنے جس نے میری جیسی شروار نہیں پہنے شروار کا سائز میرے مطابق نہیں ہے کمیز کا سائز میرے مطابق نہیں ہے وہ تو بندہ پکا کافی رہا وہ تو ہے واجب القتل یہاں آپ سوچ لے کے آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں سانہائے فیصلہ باد اس کی تحصیل ہے جڑا والا وہاں جو ہوا ہے اب ایک مملکت ہے آپ کے پاس اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان وہاں پہ ایک آئین اور قانون ہے جس کی کبھی حکمرانی نہیں دیں اگر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو تو لوگ اپنے ہاتھوں میں نہ لے قانون کو یہ جو ہوا ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اچھا اس بچے نے یہ الزام میری طرف سے تو الزام نہیں ہے یہ ہنڈر پرسنٹ یہ واقعہ ہوا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے اس کی آیات پر گالیاں لکھی گئیں پیجز پر اور پھر ان کی بے حرمتی کی جس نے بھی کیا وہ کرسٹن ہے اس نے کیا اور وہاں جو تحصیل جڑا والا میں جو اسسسٹنٹ کمیشنر ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ بھی کرسٹن ہے اور اس کرسٹن نے اس معاملے کو دبانے کی بجائے مطلب ایف آئی آر ہو جاتی ہے اس کے خلاف جس نے بھی یہ کیا تھا اپنی اس کمیونٹی کے بندے کو سپورٹ کرنا شروع ہے جو الزامات ہیں وہ بات کر رہا ہوں کہ اس نے وہ کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دوسرے انڈ سے جو لوگ تھے وہ بھی تو ان کی ذہن سازی ہو چکی تھی وہ تو مسلمان ایک دوسرے کو برداشت کر رہا ہے جتنی میں نے تمہید بندی ہے کہ بھئی آپ تو صرف اس وجہ سے کہ تمہاری نماز میری نماز کے مطابق نہیں ہے تم مونچی آواز میں آمین کہتے ہو تم آمین کہتے نہیں ہو تو تم رفعہ دین نہیں کرتے ہو تم صورت فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے نہیں پڑتے ہو یا پڑتے ہو تو اس وجہ سے تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے یہاں تو ہم اس بات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے چیز ہے کہ ایک کرسچن جو ہے وہ اللہ معاف کرے ایسی کبھی حرکت کرے اچھا مجھے ایک بات بتائیے ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے میں اپنے دین اور اپنے کیدے کا بتا دوں چار آسمانی کتب ہیں چوتھی اور آخری کتاب ہے قرآن کریم اس سے پہلے جو تراز بور اور انجیل ہیں نا یہ اللہ کے برحق پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری کتب جو ہیں وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں تخفیف شدہ ہیں لیکن رب کعبہ کی قسم میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہم مسلمانوں میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کسی ایک مذہبی کتاب کی بے شک وہ تحریف شدہ ہے ہمارا یقین ہے اس پہ کہ وہ تحریف شدہ ہے وہ اصل حالت میں نہیں ہے لیکن میں لکھے دیتا ہوں پوری دنیا کا کوئی مسلمان تراز بور انجیل کی بے حرمتی کا سوچ بھی نہیں سکتا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کہا گیا کہ ایمان مفصل کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لیا جو اللہ کے نبیوں پر ایمان لیا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمانوں کے لئے اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر اس کے فرشتوں پر اور یوم آخرت پر یقین دکھتا ہے وہ ہے مسلمان وہ ہے صاحب ایمان ہمارا تو ایمان ہے تراز بور انجیل پر کہ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں پر نازل ہوئی تھی آسمانی کتبیں اس کے علاوہ صحیفے ہیں صحوف ابراہیم ابو موسیٰ باقی جو انبیاءات ہیں ان پر صحوف نازل ہوئے تو کوئی ایک صحیفہ اگر مطلب اصل حالت میں نہ ہو تو وہ سامنے آجائے تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نوز بلہ نوز بلہ کوئی مسلمان اس کی بے حرمتی کر سکتا ہے اور بابا ہم تو کتاب کے پیجز کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتے ہم تو اخبار نیچے گیرا ہوتا ہے نا اور اس میں صرف لکھا ہو عیسیٰ موسیٰ تو عیسیٰ اور موسیٰ تو کسی کا بھی نام ہو سکتا آپ کا بھی ہو سکتا ہے میرا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے نام کے بے میرا نام عیدریس ہے تو کیا کوئی دنیا کا بندہ عیدریس نام کی بے حرمتی کر سکتا ہے وہ کہیں گے یار حضرت عیدریس اللہم اللہ کے پیغمبر تھے ان کی نسب سے اس کا نام عیدریس رکھا گیا ہے تو اگر آپ عیدریس کی توہین کریں گے نام کی اسے زمین پر گرا دیں گے تو آپ نے پیغمبر خدا کی توہین کیا ان کے نام کی حرمتی اور آپ جہنم میں جائیں گے ہمارا کی تھا تو یہ ہے ہمیں تو یہ پڑھایا گیا لیکن میں خاص سکول آف تھارٹ کی بات کر رہا تھا جنہوں نے یہ سکھایا کہ بھئی اگر ایسا ہو تو اچھا پہلی بات تو انتظامیہ کی ذمہ دار جیسے میں نے کہا کہ اگر سچ مچ وہاں جو ایسی ہے وہ کرسٹنز ہیں کرسٹن ہے تو انہیں تو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیئے تھا اس کے خلاف ایف آئی آر کرتے اور اسے قانون کے کٹیرے میں لاتے پھر جو بھی قانون کہتا اس کو سزا ملتی لیکن یہاں کیا ہوا مسلمانوں کو اشتعال جلانے کے لیے انہوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا بلکہ اسے کہتے ہیں کہ غائب کر دیا اس کو کہیں چھپا دیا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بندہ تو نہ مسلمانوں کہتے چڑھا مسلمانوں نے گرجہ گھر جلانے شروع کر دیئے اب وہ اسلام جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ دوسرے کی کتاب کی برحق کتابیں ہیں وہ ہیں تحریف شدہ لیکن برحق کتابیں ہیں ہمارے اسلام کہتا ہے کہ ان پر ایمان لانا ہے ایمان لانا ہے کہ اللہ کے برحق کتابیں اللہ کی سچی کتابیں تھیں ہم ان کی بے حرمدی کا سوچ نہیں سکتے اچھا بھئی ہم اس کی بے حرمدی کا نہیں سوچ سکتے تو جس چرچ میں جس معبد میں جو بھی ان کی عبادت گاؤں کے جو جو نام ہیں ترات والوں کے زبور والوں کے انجیل والوں کے وہاں پڑی ہیں وہ تو کیا ان کو جلانا جو ہے وہ اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے ذرا غور کریں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے تو یہ سب کس نے بتانا تھا کہ وہ جو کتابیں ہیں اور وہ جو عبادت گاؤں ہیں ان ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے یہ کس نے بتانا تھا یہ دو لوگوں نے بتانا تھا ایک ہمارے علماء نے اور دوسرا بتانا تھا سیاستدانوں نے لیکن علماء نے یہ بتایا کہ جو میرے عقیدے کے مطابق میرے اس کو سکول آف تھاڑکا نہیں ہے وہ کافر ہے بے شک وہ کلمہ پڑتا ہو تو یہ تو سرے سے کلمہ نہ پڑتے ہیں کریسٹن جو ہے مولوی صاحب تو اس انتہا پہ لے گئے کہ اسے بھی قتل کر دینا ہے اب جن بچوں کی جن نوجوانوں کی میرے جیسے لوگوں کی جن کی پچھتر سال میں ذہن سازی یہ کی گئی ہو کہ جو آپ کی سکول آف تھاڑکا نہیں ہے اسے زندہ جلا دو اسے گولیاں مار دو آپ جیکٹ پہن کے اس کے پاس چلے ہو خودکوش حملے ہسائی ہے اندو ہے وہ دنیا کے کسی دیگر مذہب سے تعلق رکھتا ہے کیا ہم اسے برداش کریں گے پھر اسے قانون کے ٹہرے میں لے کے آئیں گے ہم کہ بھئی قانون اسے سزا دے گا جب تازیرات پاکستان میں ساری سزائیں موجود ہیں کہ اگر آپ کسی بھی کتاب کوئی بھی مذہبی کتاب اس کی بے حرمتی کرتے ہیں تو یہاں آئینے پاکستان میں اس کی سزا موجود ہے کہ اسے آپ چودہ سال سزا دے گی جو بھی اس کی سزا ہے جو بھی جرمانہ ہے اور اچھا جب موجود ہے سب کچھ تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں قانون ہاتھ میں لینے والے یہ دو لوگوں نے آپ کو سکھانا تھا ایک وہ تھے جنہوں نے مسجد میں جن کے پاس سپیکر تھا جنہوں نے ان کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کو اسلام سکھاتے سکھاتے کہ اسلام کیسا مذہب ہے کتنی محبت والا مذہب ہے وہ آپ کے جو زمین ہوتے ہیں جو آپ کے ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کی آپ کو کیسے ذمہ داری تفویز کرتا ہے اچھا مجھے بتائیں جو کرسن ہیں کیا وہ بجلی کے بلوں میں تمام ٹیکسیز نہیں دے رہے ہیں آپ کے ملک کو تمام ٹیکسیز دے رہے ہیں اگر وہ کاروبار کرتے ہیں کیا ریاست کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں اگر وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو وہ ریاستیں پاکستان کے اتنے ہی شہری ہیں جتنا میں شہری ہوں لیکن یہاں پہ میری سوچ مختلف ہے کہ جب آپ وہ غلط کریں گے مطلب میرے میرے مذہبی جذبات ہیں میں رسول اللہ سے اتنا عشق کرتا ہوں کہ میری جان سمیت میرے تمام بچوں کی جانیں جو ہیں وہ اتنی اتنی چھوٹی ہیں اتنی رزیل ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پہ نہیں ان کے خات پہ قربان ہم ایک ایک کروڑ مردہ ساری ساری فیملی ہم قربان اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا کسی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے مرے بھئی ہمیں تو صرف اٹھائیس کا پتہ چلا نا جن کے ہمیں بائیس کے نام یاد ہو گئے تو باقی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار ان کے تو ہمیں نام نہیں پتہ لیکن آپ کسی پیغمبر کا بغیر نام لیے بھی وہ کسی قوم کی طرف بھی ہے آپ کی اس کی توہین نہیں کر سکتے کہ فلاں قوم کا جو پیغمبر تھا نام نہیں آرہا تو اس کے بارے میں آپ نعوذ بلہ کچھ کہہ دیں ہمارا ایمان اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی توہین کر دیں ان پر نازل ہونے والے صحیفے کی توہین کر دیں ان کی تعلیمات کی توہین کر دیں یہ تو میرا ایمان اور جسی سکول آف تھارٹ سے میں ہوں یہاں پہ صرف ایک جملہ کہنا تھا کہ جو ہمارے مذہبی علماء تھے یہ ان کی ذمہ داری تھی معاشرے میں ٹالرنس پیدا کرنا معاشرے میں بتانا کہ یار ہر بندے کا اپنا اپنا نکتہ نظر ہوتا ہے ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کہ جو تمہارے نزدیک سب سے مکروغ غزہ ہے کسی اور کے نزدیک سب سے مربوغ غزہ ہے یہ مثال جو دیتی اس کی آپ سمجھ ہے کیوں یہ مثال دیتی کہ اگر کوئی بندہ ایک بندہ انڈا نہیں کھا رہا اس کے نزدیک یہ مکروغ غزہ ہے تو اب اس کو اس بات پر قتل کر دیا جائے اچھا ایک بندہ وہ کہتے ہیں میں نے گائے کا گوشت نہیں کھانا گائے تو گوم آتا ہے تو اس کو کیسے زبا کرو اب اسے قتل کر دیا جائے بھائی یہ اس کی فلسفی ہے اس کا اپنا ایک سکول آف تھارڈ ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ علاق بات ہے سنیے گا کائنات میں جو پہلا قتل ہوا تھا جب پہلا قتل ہوا اس سے پہلے بھی میں پروگرام لمبا ہو رہا ہے میرے خیال میں مجھے دو باتیں کر کے اجاز لینا چاہیے تھے اللہ نے جب کہا نا اپنے فرشتوں سے قرآن کریم کی صورت باقرہ میں پہلے پارے میں اللہ رب العزیز کہتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے ذکر کیا فرشتوں سے اللہ بات کر رہے تھے دربار لگایا اللہ کا اور بھائی میں نے ایک سو ایک مرتبہ کا ہے مختلف پروگرامز میں ہم نبیوں کے نام پر کٹے ہو جائیں عیسی علیہ السلام سارے عیسائی اکٹھے ہو جائیں گے کہتا اللہ کیا یہ جو بھی اکٹھے ہو جائیں گے اسی طرح سار میں کہتا ہوں یار آپ سارے نبیوں پر نام نام پر اکٹھے ہونے والے جو لوگ جتنے بھی اکٹھے ہونے والے لوگ سارے نبی کس کی مخلوق تھے اور کس کے پیغمبر تھے اللہ کے تو تم کس کی مخلوق ہو عیسائی کس کی مخلوق ہیں اللہ کی پارسی کس کی مخلوق اور یار تم اللہ کے نام پر اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں کتنے حسوس کی بات ہے کہ سارے نبیوں اللہ نے بیجے ہیں اور سارے نبیوں کا خالی کون ہے اللہ آپ کا خالی کون ہے پارسیوں کا تو ہم اللہ کی مخلوق یہ پہلا سبق تھا کتابِ ہدا کا کہ ہے ساری ہی مخلوق کنبہ خدا کا ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے تو ہم اللہ کے نام پر کیوں نہیں اکٹھے ہوتے ہیں جو اللہ نے بیجے اچھا میں عرض کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے دربار لگا ہے وہ خالق مطلق جس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بیجے انسان کی بلائی کے لئے اور افسوس کی بات ہے کہ انسان آج بھی بٹکا ہوا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آنے کے بعد آسمان سے صحف کتب آنے کے بعد آج بھی اسے ایک آج بھی حادی کی ضرورت ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے وہ ہے نا بڑا مشہور انی جائلو فی الارضی خلیفہ کہ میں کائنات میں اپنا جان نشین بنانے والا ہوں خلیفہ جان نشین کہ میں دنیا میں زمین پر فی الارضی خلیفہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں قرآن کریم کہتا ہے کہ فرشتے جو تھے وہ چوب نہ رہ سکے انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اللہ کے حضور ان کی کیا مجال ہے کہ اللہ کو منع کریں خدشے کا اظہار کیا اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا کیا سمجھانا تھا اللہ نے جو بات کرنے جاروں انہوں نے کہا یا اللہ تو اس کو پیدا کرے گا جو زمین میں دنگا افساد کرے گا خون خرابہ کرے گا فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا سورت باکارہ کہا یا اللہ تو اس کو پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں دنگا افساد کرے گا خون بہائے گا یہ فرشتوں نے کہا اچھا جس اندیشے کا اظہار فرشتوں نے کیا فرشتوں کو یہ تو پتا چل گیا تھا کہ اللہ جسے تو اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے یہ زمین پر جائے گا دنگا افساد کرے گا لوگوں کو قتل کرے گا عبادت گاؤں کو آگ لگا دے گا کافر کافر فلان کافر کے نام پر دوسرے کو غدار غدار فلان غدار کے نام پر قتل کرے گا اس کی جہان لے لے گا پتھر مارے گا قابیل حابیل کو اور اس کی جہان لے لے گا اچھا فرشتوں کو یہ پتا تھا فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہاں جا کے شراب بناے گا شراب پیے گا فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا وہاں جائے گا یہ زنا کرے گا یہ چوری کرے گا ڈاکے ڈالے گا فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا یہ جوے کڈے بنا لے گا فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا یہ کیمیکل والا دودھ بنا لے گا جلی چاور بنا لے گا فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ساری چیزیں جو ہے اشائے خرد و نوش یہ مرچیں جو ہے وہ بورا پیس کے ان پر رنگ چڑھا کے مرچیں بنا لے گا فرشتوں کو ہر چیز کا جن کو اتنا سا پتا تھا کہ یا اللہ تو اس کو پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین پہ جائے گا اور خون خرابہ کرے گا ان کو یہ نہیں پتا تھا جوہ بھی جا کے کھلے گا ان کو نہیں پتا تھا اس دین لوٹے گا زنا کرے گا اچھا فرشتوں کو سب پتا تھا جس سکول آف تھاٹ سے میں ہوں مجھے نہیں پتا مولوی صاحب اس پہ کیا ان کی انٹرپٹیشن کیا ہے فرشتوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اس پتلے نے آ کے یہاں کیا کیا کرنا ہے لیکن انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا انہوں نے کہا یا اللہ تو اس کو پیدا کرنے جا رہا ہے اس کو اپنا جان نشید بنایا جو زمین پہ جا کے دنگا افساد کرے گا قتل و غالت کرے گا یا اللہ اس کو اچھا میں حیران ہوتا ہوں کہ فرشتوں کو جب دوسرے بھی انسانی جبلت کا انسانی فطرت کا اتنا علم تھا تو صرف یہ خدشے کا اظہار کیا فرشتوں میرے نزدیک میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فرشتوں کے نزدیک جوا بھی گناہ ہے زنا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے دودھ میں پانی ملانا ہر چیز رشوت لینا سارے گناہ ہیں لیکن ان کے نزدیک اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا کہ انسان جو ہے وہاں دنگا افساد کرے گا زمین کا امن تباہ کر دے گا اس لیے ایک خدشے کا اللہ رب اللہ عنہ اسے فریم کر دیا قرآن کریم میں اس کو فریم کر دیا صرف ایک بات بتانے کے لیے کہ جب میں تمہیں بنانے لگا تھا نا اپنا جان نشین تو اسی وقت مجھے فرشتوں نے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ جس کو تُو پیدا کرنے جا رہا ہے نا یہ زمین پہ جا کے دنگا افساد کرے گا یہ خون خرابہ کرے گا آج ہم کیا کر رہے ہیں انسانی عقل نے ترقی کی پروگرم آپ کا لمبا ہو گیا انسانی عقل نے جیسے جیسے ترقی کی بھئی دنیا میں تو عمل بڑھنا چاہیے تھا علم بڑھا ہے علم بڑھا ہے نا آپ کا انسان کو تو ایک دوسرے سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تھی لیکن جیسے جیسے علم بڑھا ہے آپ نے تو ایٹم بم بنا لی ہے بھئی انسان کا پہلا جو قتل تھا وہ تھا پتھر سے ایک نے پتھر بھینکا قابیل نے حابیل کے سر پہ لگا اس کی ڈیتھ ہوگی انسان کو پتا چلا کہ پتھر سے جان لی جا سکتی ہے انسان نے تھوڑی سی ترقی کی اس نے خنجر بنا لیا اب خنجر بنا لیا اس کی تسلیم اس نے کہا خنجر مارنے کے لیے اس کے پیڑ میں بھونگنے کے لیے اس کے سینے میں بھونگنے کے لیے ہمیں تو اس کے قریب جانا پڑتا ہے تو وہ مکہ بھی مار سکتا ہے کچھ بھی وہ کر سکتا اس کے پاس بھی خنجر ہو سکتا ہے انسان نے کہا کوئی ایسی چیز بناتا ہوں کہ میں دور سے پھر تلوار بنا ہی تھوڑا فاصلے سے حملہ ہو سکتا تھا انسان اس پہ بھی اقتفاہ نکھ اس نے کہا اس سے بھی دور پھر تیر بنا دور کھڑے ہو کے کر لو پھر اس پہ بھی انسان نے اقتفاہ نکھا انسانی اقل کی ترقی کی بات کر رہا ہوں جیسے جیسے سائنس نے ترقی ہے نا انسانی اقل نے ترقی کی ہے انسان دوسرے کی موت کا سوچ رہا ہے بھلے کا نہیں سوچ رہا پھر آپ نے بلٹ بنا لی گولی دور کھڑے ہو کے آپ گولی چلاتے ہو لیکن انسان کے تسلیح نہیں ہو رہی تو اس نے کہا یار ایک وقت میں ایک گولی سے ایک بندہ مرتا ہے میری تسلیح نہیں ہو رہی میں چاہتا ہوں ایک وقت میں کوئی دو سو بندہ مر جائے پھر انسان نے بم بنایا انسانی اقل نے ترقی کی انسان نے سوچا کہ میں دوسرے انسان کو کیسے تباہ کر سکتا ہوں اندازہ قائم کرے انسان کی اقل کا وہ اسے سائنسی ترقی کہہ رہے اس نے اس پر غور کیا تو نتیجہ کیا نکلا آپ نے بم بنا لیا آپ نے ایک بم پھنکا ایک ہزار بندہ بھی مر سکتا ہے دس ہزار بندہ بھی مر سکتا ہے اس نے کہا نہیں اس سے بھی مزا نہیں آرہا یہ دو چار سو پانچ سو ہزار دو ہزار دس ہزار بندہ مرے میری تسلیم ہوتی اس نے کہا میں ایٹم بم بناؤں گا تاکہ پورے کپورا ایک ملک جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے پھر اس نے ایٹم بم بنایا اور برسایا بھی پھر اس نے ہیرو شیمن آگا ساگی پہ بم پرسے ایٹم بم اچھا اس نے کہا یہاں بھی میری تسلیم ہوتی ہے کہاں تمنہ کا دوسرا قدم یارہ کبھی غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں انسان رکا نہیں ہے وہ بین البرعازمی مزائل بنا چکا ہے آپ یہاں بیٹھ کے آسٹریلیا کو نیوزی لینڈ کو یہاں سے ہٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے نارویہ تک کو ہٹ کر سکتے ہیں دنیا کا آخری کونا اس سمت میں تو انسان ابھی تک ان مزائلوں کی تلاش میں ہے یہاں سے بیٹھ کے وہ مریخ پہ حملہ کر یہ ہے انسانی اگل کی جیسے جیسے انسانی اگل ترقی کرے ہیں ہم اجتماعی موت کے خوف کے قریب جا رہے ہیں نارو جی کی ترقی کرنے سے ایک ہی چیز تھی وہ تھا دین وہ عیسی علیہ السلام کا وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جو اس کے پیروکار ہیں مسلمانوں کے لیے قرآن کریم اس سے آگے کچھ نہیں اور اس کے بعد ہماری رسادمہ السلام کی سنت ہے حدیث ہیں ان کی سنت ہے یہ چیزیں تھی ہمارے پاس اور اتباع اہلِ بیت ہمارے پاس تھا دین قرآن کریم علماء نے ہمیں قرآن کریم سے دور کر دیا اور اپنی سکول آف تھارٹ کے قریب کر دیا انہوں نے کہا جو میرا ہی سکول آف تھارٹ ہے اصل میں دین وہ ہے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں بے شاکر اس کے بعد مجھے بھی قتل کر دیا جائے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی کا بھی سکول آف تھارٹ دین نہیں ہے وہ پارٹ آف دی اسلام بھی نہیں ہے آپ اسے کل دین کہہ رہے ہیں وہ جزو بھی نہیں ہے اسلام کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام اس ہی کے بیٹے کو منع کر دیا تھا پھر کسی وقت یہ واقعہ سناوں گا آپ کا پروگرام بہت زیادہ طویل ہو جائے گا تو رسول اللہ نے جس کے بارے میں پتا چل گیا کہ عبداللہ ابن عبی میرے بارے میں نصیبہ گفتگو کر رہے ہیں سورہ منافقون کی آیت نمبر سات اور آٹھ پڑھ لیجئے گا اس نے کہا تھا کہ ہم عزت والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ ابن عبی کا بیٹا چاہتا تھا کہ اپنے باپ کو میں قتل کر کے لاؤں اتنی گوستہ کی اللہ کے نبی نے کہا سنو عبداللہ ابن عبی کے بیٹے تمہیں تمہارا ایمان مبارک ہو تمہارے باپ کا قتل کا فتوہ دو سورتوں میں میں دے سکتا ہوں یا تمہارے باپ کو سرے سے کافر قرار دوں لیکن کافر قرار نہیں دے سکتا جب وہ میرے سامنے آتا ہے میرا کلمہ پڑھتا ہے اقرار بللسان کرتا ہے اس کے دل میں کیا ہے دل کے بید اللہ جانتا ہے یہ پیگمبر کہہ رہے ہیں میرے سامنے آتا ہے اقرار بللسان کرتا ہے کلمہ پڑھتا ہے میں کون ہوتا ہوں اب اسے میں کافر قرار نہیں دے سکتا اسے قتل کرنے کا فتوہ دینے کے لیے دو چیزیں یا میں اسے کافر کہوں یا مرتد کہوں کہ اسلام قبول کیا بعد میں پھر گیا تو محمد تو کافروں کو مسلمان کرنے آیا ہے مسلمانوں تو کافر قرار دینے نہیں آیا یہ ہے میرا دین جس پہ میں کڑا ہوں مولوی صاحب کا دین کونس ہے میری سمجھ سے باہر ہے وہ جس کو جی چاہتا ہے کافر کہہ دیتے ہیں جس کو جی چاہتا ہے واجب القطل اگر آپ نے معاشرے میں ٹالرینس پیدا کرنی ہے برداشت پیدا کرنی ہے تو پھر اسلام کے سنہری حصولوں پر آپ کو چلنا پڑے گا ہر ملکہ آئین اور قانون ہوتا ہے قانون اور آئین کی حکمرانی سے آپ ایسے واقعات کو روک سکتے ہیں ورنہ نہ ایسے واقعات رکیں گے نہ مقدس کتابوں کی اور مقدس مقامات کی توہین رکے گی یہ پکی بات ہے قانون کی حکمرانی سے آپ ان سب چیزوں کو روک سکتے ہیں جی سر بہت شکریہ اپنے مزبان سمیر بے گوجہ دیجئے اللہ حافظ